والے پولیس نے نشوہ تسکری کے آروپ میں تین لوگوں کو گرفتار کیا ہے آروپی کے پاس سے پولیس نے بیس کلو گانچا ہے وہ برامت کیا ہے جس کے انمانت قیمت تئیس لاکھ روپے سے زیادہ بتائی جا رہی ہے پولیس نے اسے معاملے میں ٹرک کو جب کیا ہے خلال پولیس تینوں آروپیوں سے پوچھتا اچھ میں چھوٹی ہے گوالیر ایس ایس پی امیت سانگھی وہ مکبر سے سوچ رہا ملے کہ نشوہ تسکر ہے کہ ٹرک میں جھانسی طرف سے گانچا لے کر آ رہے ہیں جس کے بعد پولیس تتکال آروپیوں کو پکڑنے کے لیے چیکنگ ابھیان کلایا اور چیکنگ دوران صندق تے ٹرک کو رکنے کا اشارہ کیا تو ٹرک چالا کے سمیت دول کوت کر بھاگنے لگے جیسے پولیس ٹیم نے گھیرہ بندی کر موقع پر ہی پکڑ لیا پولیس نے بیس کلو سے زیادہ گانچا برامت کیا ہے پولیس کو بتایا ہے کہ آروپیوں ریسہ سے گانچے کو لے کر راجستان جا رہے تھے پولیس نے آروپیوں کے کلاف کو ڈی پی ایس ایک کے تحت اماملہ درج کر لیا ہے پولیس آگے کی کارفائی میں چھوٹی ہے کریم برانچ اور تھانا مونہ کے کریم برانچ اور تھانا بلاہوہ کے کمائنڈ کارفائی کرتے ہیں کانجے کا ایک ٹرک کو پکڑا ہے کل توشنا ملی تھی کہ اوڈیسیا سے ایک ٹرک کانجے کا آرہا ہے اور اس پر کریم برانچے ہم بلاہوہ ٹیم نے بلاہوہ تھانا چھتر کے انترکت توشنا ایک ٹرک کو جو سندھر ٹرک کو روکا گیا اور اس میں جب پلاش رہے گی تو اس میں بیس کلو پانسو گرام گانجا ملا ہے اور اس میں جو دع روپی کل ملا کر تین روپی اس میں ملے ہیں اس میں جب لنک جب ان سے پوچھتاش کی گئی روپی اسے تو روپی کو بتایا گیا کہ وہ اوڈیسا سے لے کر آرہے تھے اور دھولپور رائشتھان لے جا رہے تھے یہ تینوں ہی روپی دھولپور کے رہنے والے ہیں